ہلو دوستو تو آج کا ہمارا ٹوپیک ہے ریسنل ایکسپیکٹیشن تو اس میں ہم کیا قبر کریں گے انٹروڈکشن کریں گے ایگزمپل اوف ریسنل ایکسپیکٹیشن نومنل انکری انکریڈیویٹیس انڈا اے ایسن اے ایڈی شوکس پولس ایمپلیکیشن انڈ بیجنس سائیکلز تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفنیشن کے ساتھ تو اس کی ڈیفنیشن ہے ہمارے پاس کی ایکسپیکٹیشن بود بھی انٹروڈکھر تو آپٹیمل فورکاسٹو اور ویسٹ گیس فیوچر it uses all available information however expectation are not perfectly accurate اوکے تو دیکھو یہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ expectation فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے تو فیوچر کے بارے میں جو فورکاسٹ ہوتا ہے ہمارا وہ آپٹیمل ہوتا ہے وہ بیسٹ گیس ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں ہم اس میں پاسٹ information کو یوج کرتے ہیں ہم present کرتے ہیں اور ہم ڈیفرنٹ موڈلز یوج کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فیوچر کے بارے میں ایکسپیکٹیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے تو اسے ہم ریشنل ایکسپیکٹیشن سے بولتا ہے یہ جنرلی بہتی ریئر چانسیز ہوتے ہیں جہاں پہ اس میں مشٹیکس ہوں تو میں یہ ایک اور اگزامپل یہاں پہ لیتا ہوں تو انفرمیشن جو ہماری جو انٹیسپیٹیڈ ہے جن کو انٹیسپیٹ نہیں کیا گیا اس طرح کی انفرمیشن مارکنڈ میں آتی ہیں تب یہ ایکسپیکٹیشن چینج ہوگی فور اگزامپل میں کہتا ہوں کہ مونٹری پولسی جو ایکسپینشنری ہوگی مونٹری پولسی in the future پر فیوچر میں کیا ہوگی ایکسپینشنری نہیں ہوئی تو وہ ان انٹیسپیٹیڈ تھا تو اس کیس میں کیا ہوگا ہماری ایکسپیکٹیشن چینج ہو جائے گی ایک اگزامپل لیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ میں نے لیا ہے کہ یہاں پہ میں نے پرائیز لیبل کو لیا ہے یہاں پہ پرائیز لیبل کو لیا ہے یہاں پہ gdp لیا گیا ہے تو یہاں پہ ygdp ہے ہمارا یہ اگریگیٹ ڈیمانڈ ہے ہمارا اور یہ long run اگریگیٹ سپلائی ہے جو بورٹیکل ہوتی ہے اوکے اور ساتھ میں دیکھو یہاں پہ ہمارا یہ short run اگریگیٹ سپلائی ہے جیسے ہی expansionary policies آتی ہے تو اگریگیٹ ڈیمانڈ expected ہوتا ہے کہ اگریگیٹ ڈیمانڈ right forward shift ہو جائے گا تو یہاں پہ equilibrium کا point یہ پی وہ یہاں پہ آ گیا اور اس کے ساتھ یہ پی one آ گیا اوکے تو یہاں تک دیکھ لیا آپ کی جو economic agenda وہ expect کرتے ہیں کہ ہمارا equilibrium two پہ جا سکتا ہے تو two میں جائے گا تو price بڑھ جائے گا price بڑھ جائے گا تو real wages کم ہو جائیں گی real wages کم ہو جائیں گی تو دیکھو یہ price بڑھ جاتا ہے تو real wage کم ہو جاتی ہے اوکے تو اس situation میں کیا ہوگا higher wages جو ہے وہ demand کی جائے گی جب wages بڑھیں گی wages بڑھیں گی تو margin cost of production بڑھ جائے گا cost بڑھ جائے گا تو supply ہماری left hand side shift ہو جائے گی تو یہ نئی supply آ گئی ہماری short run aggregate supply ہونے آ گیا اوکے تو اس طرح supply ہماری left hand side shift کر گیا تو یہاں پہ ہمارا P2 equilibrium آ گیا تو دیکھو P سے P2 کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس situation میں کیا ہوگا ہے government میں جو بھی policy aggregate demand کو increase کرنے کے لئے کی ہے وہ بالکل بھی effective نہیں ہے اور یہاں پہ wages جو ہے پوری طرح flexible ہے اور یہ short run میں بھی adjust ہوتی ہے جبکہ ہم نے کینیجین موڈل پڑھا تھا اس میں کیا ہوتا تھا کی short run میں جو ہے ریزیڈیٹی ہوتی ہے نیو کی یہ کینیجین تھا اس میں بھی short run میں ریزیڈز ہوتی ہے پر تھوڑی بہت flexible ہو سکتی ہے تو اس rational expectation theory کیا بتاتی ہے کہ monetary fiscal policy بالکل ineffective ہوگی اس کا کوئی بھی اثر economy پہ نہیں ہوگا تو اس لیے government کو جو ہے economic activity میں interfere نہیں کرنا چاہیے اوکے تو آگے چلتے ہیں nominal anchoring کرتے ہیں تو nominal anchoring میں کیا بات ہوتی ہے تو nominal anchoring میں دیکھو کیا ہوتا ہے یہ address the problem time inconsistency سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ time inconsistency کیا ہوتی ہے for example آپ نے inflation کا target fix کیا 2% اور future میں 4% ہو گئی پھر بھی government کچھ کرنی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ government اپنی commitment سے promises سے back out کر رہی ہیں تو اسی کو solve کرنے کے لیے nominal anchoring ہے targeting آئی ہے کہ ہمیں جو ہے legal طریقے سے legal طریقے سے fix کرنا ہے کہ ہمارا inflation کا target یہ رہے گا اور اسی کے coding لیے ہماری policies بنے گی اگر nominal anchoring یا targeting fix ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا stabilize output اور inflation stabilize ہو جاتا ہے اتنا fluctuation نہیں ہوگا اتنا fluctuation کیوں نہیں ہوگا اس کو میں demand اور supply کے طرح آپ کو بتاتا ہوں آگے چلتے ہیں تو credibility and negative aggregate demand shock دیکھو monetary policy میں اگر credibility ہے تو اس کا benefit یہ ہوگا اگر اس میں credibility ہے تو inflation تھوڑی stable رہے گی اتنی unstable inflation نہیں رہے گی short run میں جب aggregate demand positive ہوتی ہے یا positive aggregate demand shocks ہوتے ہیں ٹھوکے یہ دیکھو یہاں پہ میں نے بتایا آپ کو یہاں پہ میں نے price level لیا ہے یہ price level ہے یہ long run aggregate supply ہے اور نیچے ہمارا gdp ہے اوکے اور یہ یہ ہمارا short run aggregate supply آگیا اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا aggregate demand آگیا then ہمارا aggregate demand right word shift کر رہا ہے یہاں پہ تو یہ ڈی ون ہو گیا اوکے تو یہاں پہ price یہ آ رہا تھا پی آ رہا تھا اور اس کے بعد price یہ آ رہا ہے یہ پی ون ہو گیا دیکھو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کی price دیکھو اور short دیکھو یہاں پہ اگر یہ equilibrium one ہے یہ two ہے اور یہ three آ رہا ہے تو یہاں دیکھو کہ اگر positive demand shock ہے demand بڑھ گیا تو price بھی بڑھ گیا پرائز بڑھ گیا تو ہمارا جو ہے real wage decrease ہو جائے گا اور جو economy کا جنٹا انہیں لگ رہا ہے کہ government کی policies میں credibility نہیں ہے اور one کی طرف government نیچے policies کے تھروں نہیں move کرے گی تو اس case میں کیوں ہو گیا اس case میں wages بڑھ جائے گا wages بڑھ گیا تو ہمارا left hand side جو ہے یہ shift کر جائے گا short run aggregate supply short run aggregate supply shift کر جائے گا otherwise جو credibility ہے تو ہمارا two پہ ہی رہے گئے یہاں پہ shift نہیں کرے گا اور over the period of time government policy لے کے نیچے کی طرف one کی طرف آ جائیں گے تو ہمارا ایکیویلریم پھر سے set up ہو جائے گا تو یہ credibility کا ہے دیکھو اگر three میں جائے گا تو price ہمارا p2 ہو جائے گا دیکھو یہاں پہ p سے p2 کی طرف ہم move کر رہے ہیں اگر credibility نہیں ہے if credibility is not there in the government system تو اس میں کیا ہوگا price زیادہ overshoot کرے گا output میں بالکل بھی rise نہیں ہو پائے گا okay تو یہ ہے ہمارا system جہاں پہ credibility کسی طرح سے negative demand shock کی situation میں price کو stabilize کرتی آگے دیکھتے ہم کی negative demand shock آ جاتے تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا پھر یہاں پہ تو اس کے بعد دیکھو یہاں پہ پہ پہلہ initial equilibrium ہمارے پاس یہ تھا okay جسے میں p کہہ رہا ہوں اور aggregate demand ہمارا a d1 نیچے کی طرف یہ ہوا negative demand shock کی بات کر رہے ہیں تو demand نیچے چلا گیا جیسے recession میں ہوتا ہے تو ہمارا price level بھی کم ہو گیا یہ p1 ہو گیا okay تو یہاں پہ اگر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ economic agent کو لگ کر رہا ہے یہاں پہ کی ڈیمانڈ جو ہے نیچے گر گئی ہے اور گورنمنٹ جو ہے expansionary policies کے تھوہ بہت زیادہ expansionary policy ہوگی اور price بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو situation میں کیا ہوگا وہ پھر سے higher wage demand کرنا شروع کر دیں گے higher wage demand شروع کر دیں گے تو short run aggregate supply left hand side یہ کر جائے گا اور price ہمارا یہاں پہ آ جائے گا یہ p2 آگا ہے دیکھیں p1 سے اوپر کیسے p2 اوپر ہے تو یہ جو ہے یہ equilibrium جو بن رہا ہے جو in case government کی policies میں credibility نہیں ہے تو ہی three پہ جائیں گے otherwise two پہ two سے ہم one کی طرف چلے جائیں گے اگر government کی policies میں credibility ہے اوکے تو آگے چلتے ہیں اب ایک ہم supply side کا لیں گے supply side میں بھی اگر negative supply shock آ رہے ہیں تو اس situation میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ دیکھو یہاں پہ ہمارا equilibrium ہے یہ one equilibrium کو نام دے رہا ہوں یہ ہماری aggregate demand ہے یہ short run aggregate supply ہے اور یہ long run aggregate supply آ گیا اوکے تو اس کو کیسے deal کرنا ہے ہمیں تو یہاں پہ یہ ہمارا GDP ہے اگر negative supply shock آتے ہیں تو ہم expect کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارا aggregate demand جو ہے تو اتنا تو وہی رہے گا پر supply ہماری left hand side shift کر جائے گی اوکے تو یہاں پہ نئے equilibrium میں دیکھو کہ یہ expected ہے یہ ساری چیزیں یہ پی ہے تو یہاں پہ یہ پی one ہو گیا اوکے اور یہاں پہ میں ایک تھارڈ اور کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ three یہ short run aggregate supply یہ short run aggregate supply two ہو گیا یہ short run aggregate supply one ہو گیا اوکے یہ یہاں پہ یہاں shift کیا پھر یہاں سے یہاں shift کیا دیکھو یہاں پہ یہ two equilibrium آ گیا اور یہاں پہ three آ جائے گا اب یہ دیکھو three پہ کب جائیں گا اوکے یہ پی one پی two and پی three اوکے یہاں three point میں ہم کب جائیں گے جب government کی policy میں credibility نہیں ہوگی اگر لوگوں کو لگ رہا ہے تو economic agents کو لگ رہا ہے کہ government پھر سے جو ہے policy measures لے کے جو ہے one کی طرف move کر جائے گی تو اس situation میں ہم two پہ ہی رہیں گے اتنا زیادہ price میں rise نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں expected چل رہی ہیں یہاں پہ ان کیس اگر economic agent کو government پہ بسواس نہیں ہے فیت نہیں ہے تو اس case میں زیادہ reaction ہوگا اگر gate supply یہ اگر so turn aggregate supply three کی طرف چلا جائے گا تو یہاں پہ price بھی p3 ہو گیا اور ہمارا output بھی یہ y2 ہو گیا یہ ہر جگہ زیادہ react آ رہا ہے کیونکہ government policy کو policies میں change ہوں گے تو اس سے پہلے reaction کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا کافی زیادہ نقصان ہو جائے گا economy میں تو stabilize ہمیں inflation کرنی ہے تو ہمیں monetary policy کی credibility میں بھی بسواس ہونا چاہیے okay تو آگے چلتے ہیں ہم دوستو implication دیکھتے ہیں تو implication کیا ہے دو طرح کے implication آتا ہے ایک anticipated policy ہوتی ہے ایک anticipated policies کے بارے میں بات کریں ہم government جو بھی change کریں گے اپنی monetary fiscal policy میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا gdp کو change کرنے میں کیونکہ economic agent کے پاس پہلے سے information ہوتی ہے وہ پہلے سے اسی کے coding لی اپنی اپنے behavior میں change کر دیں گے جیسے انہیں لگ رہا کہ اگر کے demand بڑے گا price بڑے گا تو پہلے ہی وہ اپنا wages high کر دیں گے wages high کر دیں گے تو short run aggregate supply ہمارا left side shift کر جائے گا تو اس سے پھر سے economy میں output down چلا جائے گا تو government کی expansionary policy کا کوئی impact نہیں پڑے گا اسی طرح monetary fiscal policy are not effective are not effective and change in area are are not effective یہ دیکھو monetary policy کبھی effective نہیں ہے جب unanticipated change ہوا تھے پہلے ہم نے کیا کہ جو بھی changes ہیں پہلے سے expected ہیں دوسرے میں unexpected change ہو گیا کچھ ایسا اوکے جیسے unexpected change ہو رہا ہے unexpected unexpected change ہو رہا تھا اس situation میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ economic جو agent ہے economic agent جو بھی ہے consumer producer جو بھی ہیں ان کو نہیں پتا ہے ان کے پاس کوئی information نہیں ہے کیا government کے پاس information ہے جیسے recession آیا وہ unexpected تھا تو government کے پاس بھی کوئی information نہیں ہے دونوں کے پاس information ہے جب information آئے گی recession کے آئے گی تو government کے پاس بھی information ہوگا اور جو ہے economic agent کے پاس بھی information ہوگا اور economic agents کو پہلے سے پتہ لگ جائے گا کہ government اپنی policies میں change کرے گی government policy change ہو جائے گی تو اس case میں کیا ہو جائے گا وہ economic agent اپنا behavior اسی کے حساب سے change کر لے گا اور monetary physical policy پھر سے ہماری پوری طرح سے ineffective ہو جائے گی اوکے تو آگے چلتا ہے کہ business cycle دیکھو یہ new classical یہ پھر سے بتاتے ہیں کہ new classical new classical بتاتے ہیں کہ economy میں جب بھی جو ہے recession آتا ہے fluctuations آتے ہیں وہ کس کے unanticipated changes کے قارن آتے ہیں اگر پہلے سے anticipated change ہے تو کیا ہوگا economy میں اس کے accordingly change ہو جائے گا کیونکہ wages flexible ہوتی ہے price flexible ہوتے ہیں even short run میں بھی flexible ہوتے ہیں تو اسی کے accordingly change آ جائے گا اگر if جو ہے جو بھی change آ رہے وہ پہلے سے anticipated نہیں ہے unanticipated ہے تو اس کیس میں definitely ہمارا جی ڈی پی جو ہے جی ڈی پی ڈیکلائن کرے گا جی ڈی پی ڈیکلائن کرے گا اور ہمارا جو ہے employment opportunity ہے وہ بھی ڈیکلائن کرے گی تو اس کو deal کرنے کے لیے ہمیں اگر expansionary policies follow کرتے ہیں وہ بلکل طرح سے وہ بھی effective نہیں ہوگی کیونکہ already جو ہے market کے agent ہے انہیں پہلے شہی پھر expectation change ہو جائے گی اور اسی اپنا behavior change کریں گے اوکے تو یہاں پہ ہماری فائنڈنگ کہتی کینزین کینزین اکنومکس ہی fundamentally flawed کیونکہ کینزین اکنومکس یہاں پہ کام نہیں کرتی ہے کینز بانتے ہیں کہ short run aggregate supply اس طرح سے horizontal ہو جاتا ہے کیونکہ جو irisids ہوتے ہیں ہماری wages اوکے پر in case of the new classicals اور the robert لوکاس کے accordingly کیا ہوتا ہے wages جو ہیں wages جو ہیں short run میں بھی short run میں بھی یہ flexible ہوتے ہیں اوکے تو گورنمنٹ کا intervention کی کوئی requirement نہیں ہے گورنمنٹ intervene کرے گی تو اس کا کوئی impact نہیں پڑے گا ایکسپیکٹیشن اور اپروکشیمیٹ جو ہے ریالٹی جو ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی سے ہی پوری طرح اپروکشیمیٹ کرتی ہے تو اس میں mistake کے chances بہت کم ہیں very low chances اور mistakes اور آگے ineffective postulate کی policy بتاتا ہے کہ monetary fiscal policy trade policy اب کوئی بھی policy لو ان کا اثر economy میں نہیں ہوگا تو government کو جو ہے نا اس طرح کی policies لینی ہی نہیں چاہیے اوکے دوستو تو یہ آج لیکچ جرتا thank you for watching